اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فیصل رضا اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یامین ٹیلرز تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کھیرت سے ہوں گے اس بار بھی میں آپ کے لائے ہوں ایک بہترین اور سمپل سی ریشمی دھاگ پہ بیس ایک سمپل سی ڈیزائن تو چلتے ہیں ہم ویڈیو بناتے ہیں سب سے بنانے کے پہلے آپ کو ایک پیٹن بنانے ہوں گے دو پیٹن کچھ اس طرح سے اس کا شیپ ہونا چاہیے اس کی سائز دو انچ ہونی چاہیے اور چڑھائی اس کی جو ہونی چاہیے وہ ایک انچ ایک ستر اس کی سائز ایک انچ ہونی چاہیے چاروں طرف سے اور آپ کی فرنٹ پٹی کی جو سائز ہے چڑھائی وہ بھی یعنی آپ کی سوہ انچ ہونی چاہیے اور یہ پیٹن یہاں پہ ہم اس طرح سے یہاں پر ہم مارکنگ سب سے پہلے آپ کو کرنی ہوگی اور ایک پیٹن یہاں پر ہم رکھیں گے اس طرح سے آپ مارکنگ کر لیں اور دوسری بات جو دوسرا پیٹن ہے وہ اس کے سنٹر یعنی بیچ والے حصے میں آپ رکھ کر پیٹن کے نشان لگائیں گے یعنی مارکنگ کریں کس طرح سے کریں گے یہ اس ویڈیو کو اچھے سے گور سے ہی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو بنانے میں کوئی بھی یعنی ڈیزائن بنانے میں کوئی بھی آپ کو دکت نہ آئے تو سب سے پہلے اس طرح سے یہ دیکھیں مارکنگ کر لیں اور مارکنگ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ریشمی دھاگا میں آگے چور کے آپ کو بتاؤں کس طرح سے یہ ڈیزائن میں دیں بہت ہی سمپل سی ڈیزائن ہے اور ویڈیو کو اچھی طرح سے ہی واج کیجئے گا کہیں پر بھی اسکیپ نہ کیجئے گا آپ مجھے فیس بک پر ایکسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر بھی فولو کر سکتے ہیں اور میرا وارس اپ نمبر بھی آپ کا سکرین پر میں نے دے دیا ہے آپ مجھ سے پرسنلی بھی کچھ بھی بزرگی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ یہاں پر ہم جو یہ چھوٹا سا ہم نے یہ چھوٹا پیٹن ہم یہاں بیچ یعنی سینٹر پر رکھ کر اس طرح سے ہم مارکنگ کر لیں گے یہ دیکھئے ویڈیو کو اچھی طرح سے گوھر سے دیکھئے گا کوئی بڑی مشکل نہیں ہوگی اس سے بنانے کے لیے یہ دیکھئے یہاں پر سینٹر پر آپ یہاں پر مارکنگ کر لینی ہے آپ کو تاکہ ویڈیو بنانے میں آپ کو یعنی ڈیزائن بنانے میں کوئی بھی دشواری نہ آئے تو بہت ہی اچھی اور پیاری سی ڈیزائن ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ فرنٹ پٹی ہو یا بین ہو آپ مارکنگ کر لیں کسی بھی اج پر آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے تو پیٹن میں نے کر دیا ہے اس کے بعد ہم اسے بکرم کو یعنی پریس کر لیں گے اپنی پریس کی مدد سے یہ دیکھئے یہاں پر کچھ اس طرح سے پیچھوے یعنی سینٹر والے پیٹن کو ہمیں جوڑنا ہوگا اور میرا وارس اپ نمبر ابھی آپ کی اسکریم پر موجود ہے آپ مجھ سے کچھ بھی پرسنلی پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہمیں جو بیچ میں ہم نے دیا تھا یعنی سینٹر پر لگایا تھا پیٹن وہ ہم اس طرح سے کنیکٹ کر لیں گے یہاں سے پھر ہم اپنی مشین پر بیٹھ کر اور اسے ہم سٹچنگ کر لیں گے یعنی سلائی کر لیں گے پریس کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو یہ دیکھئے پریس کر لیں گے اپنی فرنٹ پٹی یا پوکٹ بھی ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر ریشمی دھاگا لیں ریشمی دھاگا کے لئے یہ اپنے بوبین یعنی نیچے حصے میں ڈالیں اور بوبین میں آپ لگا لیں اور پھر نورمل دھاگا جو بلیک کلر ہے وہ اوپر مشین کے حصے میں چلائیں تاکہ شیڈ آپ کو نظر آئے اس ڈیزائن میں یعنی ریشمی دھاگا جو شیڈ دیتا ہے اس لئے ہم یہ استعمال کریں گے یہ ٹکنک ہم استعمال کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں سے ہم سلائی لیں گے اور پھر یہاں سے تھوڑا نیچے یعنی تھوڑا اوپر کچھ اس طرح سے آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آسانی ہوگی آپ کو بنانے کے لئے اس میں کوئی بھی بڑی دشواری آپ کو نہیں ہوگی بنانے میں کیونکہ بہت سیمپلی کسی بھی ایج پر آپ یوز کر سکتے ہیں اور جو میرے نئے دوست آئے ہوں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں لائک بھی کیجئے میرے ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہم نے ایک ہی آپ پر نلکی استعمال کرتے ہیں اگر آپ دو قسم کے نلکی یعنی اگر وہ دھاگام چینج کر سکتے ہیں تو تو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بہت ایزی لی اور آپ سیمپل سے طریقے سے بنا سکتے ہیں ایک ہی نلکی سے یہاں دیکھیں پھر ہم یہاں سے ٹرن لیں گے یہ دیکھئے جو بڑا پیس یعنی پیٹرن تھا وہ ہم اس طرح سے اسے سٹیچنگ کر لیں گے آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے گا اور وہی طریقے کار آپ اپنائے گا یہ دیکھئے یہ پیٹرن یہاں سے ہم نے یہاں سے سلائی لگائی تھی وہی آپ کو طریقے کار اپنانا ہوگا اور وہی طریقے کار آپ اس ریزائن میں استعمال کریں گے تو آسانی سے یہ ریزائن آپ بنا سکتے ہیں کئی پر بھی آپ کو دشواری نہیں ہوگی یہ دیکھئے ایک چیز کمپلٹ کر دی ہے میں نے دوسری طرف پھر یہ دیکھئے کس طرح سے پیارا سا اس ریزائن کے لک آپ کو نظر آ رہا ہے دیرے دیرے سے تو اب سینٹر میں ہم نے کچھ اس طرح سے سٹیچنگ یعنی سلائی لگانی ہے جو سینٹر والا پیٹرن تھا یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے آپ کو سائز ان کی رکھنی ہے پیٹرن کی گوھر سے پیٹرن کو جب میں نے بنایا تھا وہ دیکھئے گا اور اس طرح سے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں کسی بیج پر آپ یہ ڈیزائن یہی طریقے کا دیکھئے اب بیچ یعنی سینٹر والا حصہ آپ کو اس طرح سے کپلٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو کہیں پر بھی یہ دشواری نہ ہو سکی ڈیزائن بنانے میں یہ دیکھئے اور کپڑا کسی بھی آپ کلر کا ہو کسی بھی یعنی کلر کا ہو آپ ریشمی دھاگا یعنی نلکی استعمال کریں گے تو وہ شیڈ دیتا ہے آپ کو اگر آپ ایک ٹیلر ماسٹر ہیں تو آپ کو خود پتا ہوگا کون سا کلر کس ڈیزائن پر میچ کرے گا یہ دیکھئے یہ ریشمی دھاگا اور بھی ریشمی دھاگے ہیں جو ہمیں بازار میں مل جاتے ہیں یعنی مارکٹ میں مل جاتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو اس سے آپ کام چلا سکتے ہیں یہ سمپل ہے ہر چھوٹی بڑی شوپ پر آپ کو یعنی دکان پر مل جائے گا یہ دیکھئے یہ ڈیزائن یہاں پر ہم نے کمپیر کر لی اب کلیر چکی ہے اب ہم نیڈل جو عام نیڈل ہے وہ ہم استعمال کریں گے لیکن آپ بین پر کچھ اس طرح سے ہی وہی طریقے کار آپ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں یعنی بین پر کوئی دشوار نہیں گا وہی طریقے جو ہم نے فرنٹ پٹی پر آپ کو بتایا تھا یہاں پر بھرم ریشمی دھاگے گا اسی طرح سے اسی پیٹرن کے اوپر ہی سلائی لگائیں گے یعنی ہم سٹرچنگ کر لیں گے تو اسی طرح سے آپ کمپیٹ کرنا ہے چھوٹی نیڈل لے کر وہاں پر ہم بلیک دھاگا جو میں نے بتایا تھا نیڈل میں ڈال کر اس طرح سے پھر ہم وہاں پر ہم کچھ ٹانکیں لگائیں گے ہاتھ سے کرنے یہ مدد آپ کو نیڈل کا استعمال کر لینا ہے جو نیڈل ام یعنی بٹن جسے لگاتے ہیں وہی نورمل دھاگا آپ بٹن لگانے جتنا لے لیں پھر یہاں پر ہم کچھ اس طرح سے بلس کے نشان یعنی ہم یہاں پر ہاتھ سے لگا دیں گے تاکہ ایک ڈیزائن میں ایک بہترین سا لک نظر آپ کو آ جائے بہت ہی پیاری ویزیلی ڈیزائن ہے آپ اچھی طرح سے ویڈیو کو دیکھئے گا تمام دوستوں سے میری گزارش ہے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھئے گا کمپلیٹ اور میرے دوسری ویڈیو آپ جو میں نے اپلوڈ کی ہے اپنے یوٹیوب چنل پر وہ بھی جا کے واش کیجئے گا کمپلیٹ ہی دیکھئے گا بہت ہی پیاری سی ڈیزائن یہ دیکھی آپ کو لک نظر آ رہا ہے تو فیلہ کیلئے اتنا ہے تب تک کے لئے خدا افز اگلی ویڈیو ملیں گے